اسلام علیکم ٹریڈرز اس ویڈیو نہیں ہے ایڈوائیس اس ویڈیو نہیں ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی ٹائم فریم یورو یو ایس ڈی ہمارا پیئر اور ایٹی تری پرسنٹ پی آؤٹ بہت کم ہے اتنے کم پہ اوریجنل ریال منی پہ ٹریڈ نہ کیا کریں ایٹی فائیف ایٹی ایٹ پرسنٹ ہونا چاہیے کم از کم اور اب ہم جاتے ہیں کہ یہاں پر اب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیوییشن وان ڈیوییشن ٹو کے درمیان یعنی کہ ایک چینل کے اندر یہ اب مارکیٹ جو ہے وہ موو کر رہی ہے لیکن یہاں سے اب وہ نکلنے کی کوشش کی اوپر سے ریجیکشن ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ واپس جو ہے اب نیچے کی طرف آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چینل کو بریک بھی کرے تو دیکھتے ہیں فائیف منٹ میں ہمیں کیا چیز پتا چلتی ہے ویسے ہی ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور اس کے بعد جیسا کہ ہمیں ادھر سے نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے مارکیٹ اب نیچے جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ نیچے سے بہت زیادہ پریشر ہے باعث کا تو اوپر بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ون منٹ میں اوریجنل جگہ پہ جا کے اب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں تو وہاں سے مارکیٹ ہی بتا رہی تھی کہ یہاں سے تو امید جا ہی ہے کہ یہ جو ہمیں اتنی زیادہ دو جیز ہیں تو وہ بھی انٹیسیزن بتا رہی ہیں یہاں پر جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ بننے کی کوشش ہو رہی تھی تو امید جا ہی ہے کہ یہاں سے اب آخری ٹائم میں جو ہے وہ مارکیٹ نیچے کی طرف ہی آنے کی کوشش کرے گی یا پھر یہ بہت زیادہ ہوا تو ہمارا جو انٹری پوائنٹ ہے وہ وہیں آکے بند ہو سکتی ہے لیکن لگ ایسی رہا ہے کہ مارکیٹ نیچے کی طرف جائے گی یہاں بہت زیادہ پریشر تھا انہوں نے سیلرز نے ختم کیا لیکن یہاں پر بائیز آئے لیکن یہاں پر بھی سیلرز اور بائیز آئے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو سیلرز تھے وہ زیادہ تھے تو جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یہاں سے اب مارکیٹ اب نیچے ہی جانے کی کوشش کرے گی تو دیکھتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق جو ہمارے کانسیپٹس ہیں اس کے مطابق جو کینڈلز ہیں بیئیو کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں تو یہ چیزیں آپ جو ہے وہ مربانی ہوگی مجھے اس قسم کے کومنٹس آتے ہیں کہ مطلب اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہو میری تو آپ کو مجھے میرا نہیں خیال کی اس قسم کے کوئی کوئیسٹن جو ہیں وہ کومنٹس آپ کریں قریباً قریباً آج چیز کا جو ہے وہ میں نے جو ہے ان کی اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے صرف جا کے اور سرچ کرنا ہوتا ہے آپ سرچ کرنے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کرتے پھر آپ ملینئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے اس ایٹیچیوٹ کو تھوڑا بہتر کریں میں باتوں میں لگا رہا اور یہ میری اچھی ٹریڈ جو ہے وہ نکل گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں آگے بھی کچھ نہ کچھ ملے گا ابھی تو کافی ٹائم ہے تو آپ سے باتیں کرنا بھی ضروری ہوتی ہیں کیونکہ فائدہ تو نہیں ہے اگر میری ٹریڈیں میری ٹریڈ سے اگر آپ لوگ کچھ سیکھ نہیں سکتے تو پھر کوئی نہیں مزہ نہیں ہے نا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے مارکیٹ اوپر کی طرف گئی تھی اور ادھر سے اس نے جو ہے ریجیکٹ بھی کیا ہے تو میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ میرا بہت اوپر جا کے لگا ہے لیکن امید یہی ہے کہ یہاں سے ہمارکیٹ نے اوپر کی طرف ہی جانے کی کوشش کرنی ہے انٹری پوائنٹ جو ہے ہمارا صحیح نہیں تھا یہ جو بالکل اس کے نیچے اگر ہمارا انٹری پوائنٹ اس پوائنٹ جگہ پہ لگتا تو بہت تیشاندار ہوتا ہمیں مطلب بینیفیٹ آف ڈاؤٹ مل جاتا ہماری مطلب کنفرم ٹریڈ ہوتی یہی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے اپنی ٹریڈنگ کے اندر بھی یہی چیزیں آپ نے پیدا کرنی ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں ہیں ان میں ہر چیز میں نے کلیر کی ہے اور میرے بلاغ میں ابھی میں جاتا ہوں ایڈوٹائز کروں گا تو وہاں پر بھی آپ کو اور چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو ذرا یہ ہو جائے بہت ہی اب نارمل قسم کی کینڈل منی ہے اوپر سے اب نیچے آئی ہے تو مجھے تو یہاں پر اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اور یہ تو ہم جیت گئے جن لوگوں نے ابھی تک راکٹ بیو ٹربو ٹریڈنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے راکٹ بیو ٹربو ٹریڈنگ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں یہاں پر آپ کو موسٹ امپورٹن کینڈل سٹک پیٹرن چارٹ پیٹرن وائنڈی آپشن کے ٹربو ٹریڈنگ کی کانسٹ مارگیڈ کنڈیشن ٹرینڈ انڈیفیکیشن ریڈیکشن کینڈل سٹک میٹس اور بہت سارے کانسٹس کیو پر آپ کو یہاں پر ویڈیوز ملیں گی یہ میں ایسی نہیں کہہ رہا یہاں پر واقعی آپ کو ویڈیوز ملیں گی آپ یہاں پر آ کر یہ سیچ کا بٹن ہے یہاں سیچ کے بٹن کو دبا کے کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی کسی چیز کے مطالق آپ سوچنا چاہتے ہیں آپ کو یہاں سے بھی مل سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ہر ویڈیو کی ڈسکیپشن میں یہ میرا ایفیلیٹ لنک ہے یہاں سے آپ آئی کیو آپشن پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں یہ میرا بلاغرز اکاؤنٹ ہے یہ بھی مطلب کہ اگر آپ لوگ کچھ تھوڑا تکلیف تو کرے نا کہ یہاں کسی جگہ پہ ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں آپ کو ہر چیزیز یہاں پر کیٹیگرائز ملے گی اس بلاغ پر آئے یہاں پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ساری ویڈیوز یوٹیوب والی یہاں پر بھی ملیں گی بلینجر برینڈ کے بریک آؤٹس ہیں انڈکیٹرز کے مطلق میجر کی لیولز کے مطلق یہ چار چار ویڈیوز ہیں کروسنگ آفی میز کے مطلق ویڈیوز ہیں لائف ٹریڈنگ کی اوپر ہیں مارو بوزو مطلب آپ کو نیم نیم دیٹ ٹھنگ جو ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایک سمندر ہے مطلب زائد سی بات ہے ہر چیز کفر نہیں کی جا سکتی لیکن جو مین مین چیزیں ہیں وہ تو آپ انشاءاللہ یہاں سے یہ مارکیٹ اوپر ہی جانے کی کوشش کرے گی کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ یہ ٹو ہنڈرڈ ایم اے کو جو ہے اس نے ٹچ کرنا ہے یا ٹو ہنڈرڈ ایم اے اس کو اپنی طرف کھینچ بھی سکتی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آر ایڈی میں نے بیان کی ہوئی ہیں ان کی اوپر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آپ سے میری بڑی دلی خواہش ہے میری کہ آپ جو ہیں کم از کم سائچی کر لیے کریں کمنٹس کرنے سے پہلے آپ کو میری قریب ان کی بنات چیز کا جواب آپ کو ملے گا تو دیکھتے ہیں کہ اب اس نے ٹو ہنڈرڈ ایم اے کو بھی کراس کی ہے فیک بریک آٹ نہ ہو لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو وقی ٹریڈ نہیں کرنی بھی میرے ٹیچر بھی تین ٹریڈیں لگاتے ہیں اور میں بھی تین ٹریڈیں ہی لگاتا ہوں تو یہی چیز ہوتی ہے ایک سیشن جو آپ نے دس منٹ پندرہ منٹ کا ایک سیشن جو آپ نے کرنا ہوتا ہے اس میں آپ نے تین ہی ٹریڈز لگانی ہوتی ہیں چاہے وہ جلدی لگ جائیں یا پندرہ منٹ کے اندر اندر لگ جائیں اس کے بعد دو تین گھنٹے بعد آپ پھر اگلا سیشن سٹارٹ کریں اس میں دو تین ٹریڈیں لگائیں اس کے بعد پھر ایک سیشن اور سٹارٹ کریں چار پانچ شے گھنٹے بعد آپ چار مطلب بارہ گھنٹوں میں آپ کم از کم تین سیشن کر سکتے ہیں اور آپ ناؤں ٹریڈز کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اتیاد کے ساتھ اور مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی اگر آپ نے واقعی یہ کانسیفٹ سیکھ لی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کمیابی ہوگی تو میری تو بڑی دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ کمیاب ہوں اگر آپ کو اور کسی قسم کی کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور لکھیں جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ بھی مجھے کوئی کمنٹ آیا تھا تو اس کی جواب میں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیوز کو کم از کم سائچی کرنے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ ویڈیو اس کی اوپر کوئی نہ کوئی ویڈیو مل جائے اگر نہیں ملتی ہے تو پھر مجھے کمنٹ کریں میں وہ چیز جو ہے وہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتانے کی بھی کوشش کروں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹریڈ یا نئی ایکسپلینیشن کے ساتھ خدا حافظ